بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی وہاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی روکنے کے لیے کوئی احکامات نہیں دیے گئے یہ شکوا اور بھی بہت سارے شکوے اور ساتھ پر دھرنا موخر کرنے کی بھی بات ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں تنویش شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب دھرنا تو ہوا اس سے پہلے بہت شکفے ہو رہے تھے تائر القادری صاحب کہاں چلے گئے اتنے عرصے بعد آئے اس کے بعد دھرنا چھوٹا سا کر کے چلے جائیں گے لیکن ان کی ایک بات کہ شہباز شریف صاحب اتنا سوئے کہ وہ اگلے دن اٹھے یوزلی شہباز شریف صاحب تو فوری طور پر ہسپتالوں پر پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں مورل ٹاؤنس آنے کے حوالے سے یہ بات تو ان کی درست نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈاکٹر قادری صاحب کی ایک بات صرف درست نہیں ہے میرے خیال ہے وہ تمام جو انہوں نے کل باتیں کی ہیں انکلوڈنگ یہ جو آپ نے بھی شہباز شریف صاحب کو بتایا ہے کہ بھئی ان کے مورل ٹاؤن میں ان کے ساتھ اتنا بڑا قتل عام ہو رہا ہے میسے کرو رہا ہے خوادین کا اور وہ کہتے ہیں دس بارہ بجتر کہ مجھے تو پتہ ہی کیا ہو رہا ہے ایک تو یہ بات دیکھیں کل ڈاکٹر قادری صاحب نے واقعی میسے ہوں تو پوری قوم کو حیلا کے رکھتی اس میں کوئی شک والی بات نہیں دوسری یہ کہ ان کا جو کل جو دھرنا تھا اس میں ایک تو ہمیں اب اتنا ہمیں اپنے انرجی ضائع نہیں کرنی کہ کتنے ہزاروں لوگ تھے یا لاکھوں لوگ تھے ان کا جب بھی ان کا کوئی اپنا پبلک گیترنگ ہوتی ہے منارے پاکستان میں ہو پہلے دو دھرنے میں تو ان کی ہیوج جس کو کہتا ہے جمع غفی ہیوج کراؤڈ میں کل ڈیڑھ گھنٹہ وہاں موجود تھا ہمارے بھائی انکر اسدلالہ انہوں نے گیارہ سے بارہ بجے کا پروگرام کرنا تھا تو میں بھی سٹیج پر جاکے کھڑا ہوا چاکہ میں دیکھوں کہ ایکچولی کتنا کراؤڈ ہے اور کیا سلوت حال ہے تو یقیناً ایک بڑا ویلڈسپنٹ اورگنائز اور بہت کمیٹڈ کراؤڈ تھا ایک تو یہ اب آ جائیں جو انہوں نے اعلام کی انہوں نے کلیرلی بات کہہ دیا ہے کہ ساس یعنی کہ خون کے بدلے خون انہوں نے ملٹری کوٹ کی بات کی ہے جنرل رہی شریف کو انہوں نے کہا کہ انتروین کریں آپ ہمیں انصاف لے کے دیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھنا ہے کہ جنرل رہی شریف جو ہیں جنہوں نے ان کو ایف آئی آر میں مدد کی تھی جب دھرنا اورتا ہے اسلام آباد میں اب اس کو ٹرائل کو سپیڈ اپ کرنا یا یہ ملٹری کوٹ میں کیس کو لانا آپ دیکھتے ہیں جنرل رہی شریف جو ہے وہ کیسا انٹروین کرتے ہیں اور کس طرح یہ آگے معاملہ جو ہے بڑھتا ہے لیکن ان کی ایک بڑی کامیابی جو کل میں نے دیکھی ہے کہ ٹھیک ہے این پی وارکسوں کے لوگ ہیں وہ نہیں آئے ان کی طرف سے جی ایو آئی اپنا اس کے بعد پی ٹی آئی اور ایم کیو والے کراچی سے تو یہ سب لوگوں اپنا مجل سے ویدت مسلمین اور باقی چھوٹی پارٹی یہ سب وہاں موجود تھے پی ایم ایل ایم تو ظاہری بات ہے کیونکہ وہ اکیوز پارٹی ہے تو ظاہری بات ہے ان کے تو کوئی ریپ واپ بھی نہیں ہوگا تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو کٹھا کر کے سینر لیڈرشپ موجود تھی ہے کہ کولیشت اپنا کریٹ کیا لیکن ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں ککلی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے پنامہ لیگ کا کریسز اس کی مومنٹ جو ایت کے بعد شروع ہونی ہے انہوں نے جو کہا ہے کہ جی ہم آپ کو تین چار رفتے دیتے ہیں ایت کے بعد پھر ہم بقاعدہ دھرنا یہ جو مومنٹ ہے اس کو چلیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا وہ کہتے ہیں لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا اور لانگست دھرنا ہوگا اور ان کو فوڈ بھی کرتا ہے لوجسٹک پورٹ ایو سے اور تیسرا یہ مومنٹوں کا معاملہ سامنے آئے آئے ہیں میں جبلہ مکمل کرلوں میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایلین اور پر اوپر نوازشید صاحب کی ہیلپ ٹھیک رہی ہے پی ایم ایلین ایک بہت مشکل کریسس سورت بہت ساری افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں لیکن جب یہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی مانا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے کارکنان دھرنے میں این ٹائم تک بیٹھے رہے تھے اور دھرنے سے اٹھتے ہوئے روتے ہوئے اٹھے تھے تو جب یہ کہتے ہیں لاہور میں دھرنا کریں گے اور ستمبر میں حکومت ختم ہو جائے گی تو تنمیر صاحب واقعے میں ختم ہو جائے گی دیکھیں کہ حکومت پتری ختم ہوگی نہیں ہوگی لیکن جتنے شاندار لوگ وہاں پہ جمع تھے جن کے اوپر فخر سے فاروق صاحبی ظہار کر رہے تھے جمع کیے تھے ان کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی تھی جو سب سے امپورٹنٹ گیسٹ تھا وہ آیان کا وکیل تھا خوصہ صاحب اور خوصہ صاحب نے آیان کی کرپشن سے بچانے کے لیے بقول ان کے جو کام کیا ہے اگر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ حکومت ختم کرنی ہے جو وہاں بیٹھے تھے جن کے پاس نہ ووٹ ہیں نہ اسمبلی میں کوئی ان کی سٹرنٹ ہے نہ ان کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ منظور بٹو صاحب کہ وہ کون نہیں جانتا کہ کس کے آدمی ہیں ظاہرہ وہ پیورز پارٹی کے آدمی تو نہیں ہیں اور منظور بٹو صاحب کے ہسٹری دیکھ لیں اگر انقلاب ان کے ذریعے لانا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سادگی والی بات ہوگی جو پاکستان کو بالکل نہیں جانتا دوسری بات یہ ہے جو سترہ جون کل آیا ہے یہ ایک سال پہلے بھی آیا تھا ایک سال پہلے قادری صاحب کہاں تھے آج اچانک کیوں یاد آ گیا یعنی منتیں کی گئیں ان کی کہ عدالتوں نے بلایا یہ نہیں گئے جی آئی ٹی نے بلایا نہیں گئے تھانے والوں نے بلایا نہیں گئے تفتیشی والوں نے بلایا نہیں گئے لیکن یہ مارڈل ٹاؤن کا بہانہ ہے پیچھے کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ جو خون کے بدلے خون ہے خون تو اور بھی بہت سے ہیں جن کا غزاز چاہیے اس ماضی میں جب کمزور لوگوں کو طاقت ملے گی تو وہ بھی اپنے کساس کا مطالبہ کریں گے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرا کے یہ خوف زدہ کر کے حکبرانوں کو بھیج دیں گے اتنی آسانی سے کام نہیں ہوتے سب دو تین پوائنٹ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قادری صاحب سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نار لگاتے تھے اب وہ کہاں گیا یہ الیکشن ریفارمز کی بات کرتے تھے وہ کہاں گیا کل کے جلسے میں انہوں نے بات کی اور نے کرزے کی بات کی لوڈ شیٹنگ کی بات کی مہنگائی کی بات کی بیس نقاط پر عمل نہیں ہو رہا چھوٹو گینگ دندناتا پھر رہا ہے قادری صاحب تو خود کے انفیوز لگ رہے ہیں یہ یکسو ہیں مارل ٹاؤن کے مسئلے کے اوپر اور آخری بات یہ دیکھئے کہ جنرل رحیل شریف انصاف دلائیں یہ جملہ ادم اعتماد ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر آپ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر اگر دیکھئے بینزیر نے عدالتوں کا سامنا کیا یہ جیسا بھی نظام ہے یہ چل رہا ہے اسی کے ذریعے سے انصاف مل سکتا ہے اگر آپ عدالت میں پیج ہوں گے تو آپ کو انصاف ملے گا جنرل رحیل شریف سے انصاف کا مطالبہ کرنا کسی جمہوری ملک میں یہ مناسب بات نہیں ہے میں اگر کی طرف آتی ہوں لیکن میں تنویر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تنویر صاحب ایک پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو جائے گا اس کو شہید کر دیا جائے لیکن اب انہوں نے یہ بات کی خون کا بدلہ خون پہلے سب سے پہلے خود گئے تھے دھرنے سے اب بھی کیا خود جائیں گے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک بندے نے بڑی عجیب بات کی انہوں نے اس نے کہا جی کہ یہ ایک شو تھا ایک فلم چلائی گئی ہے جو پرانی فلم ہے مالٹون کی سرمایہ کاف لیگ نے فراہم کیا اداکار عوامی تحریکیں تھے میوزک جو ہے تحریک انصاف نے دیا اور کرتب دکھانے والا بندہ راولپنڈی سے مگایا گیا تھا یہ تحرل قادری صاحب جو ہیں یہ ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں ڈیوٹی دینے آئے جو پیچھے سے آرڈر ملا ہے اس کی تعمیل کر رہے ہیں آپ اسے اگری کرتے ہیں پہلی بات کہ مجھے تو میں سمتا ہوں اس سے زیادہ وہ کلیرٹی آف مشن ان کا سامنے آیا ہی نہیں وہ تو بڑے کلیر ایک اوبجیکٹیو ہے مارڈل ٹاؤن کے شوہد آئے ہیں ان کے فیملی جو ہے ان کو انصاف تلانا ہے انہوں نے کل کوئی بات نہیں کہ میں دو ہفتے بعد حکومت گرا دوں گا میں انقلاب لیا ہوں گا میں گورنٹ کو ٹاپل کر دوں گا ایسی کوئی بات نہیں فاروق صاحب میری بات سنی بات سنی آپ نے پولیے وہ ان کا مشن بڑا کلیر ہے وہ انصاف کی بات کر رہے میں حیران ہوں کہ اب اپنا تنویر صاحب کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں لائے کہ اگر آپ نے کہا نا یہ جو ہمارا جیسا بھی نظام ہے کیوں بھی جیسا بھی نظام کیوں ہیں یہ نظام ٹھیک ہونا چاہیے اگر گلو بٹ صاحب جو ہے ان کو چند گاڑیاں توڑنے پہ ٹرائل ہوتا ہے ان کو جیل ہوتی ہے چند گاڑیاں توڑنے پہ سنیں میری بات سنیں گلو بٹ نے گاڑیاں توڑ دی ٹرائل بھی ہو گیا جیل بھی ہو گئی تو یہاں پہ جو چودہ لوگ ان کو قتل کیا گیا ان کا ٹرسپیڈی ٹرائل نہیں ہونے چاہیے ان کو اپنا پریشمنٹ نہیں ملنی چاہیے جو جاکفا کی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی ان کی ذمہ داری منتی تھی نظام کو صحیح کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں جو باقی جماعتیں بیٹھی تھی وہ کوئی گورنٹ کو ٹرپل کرنے نہیں آئی تھی وہ آئیتیں اظہاری یرجیتی کے لیے کہ جناب آپ کا قوز جنون ہے آپ بلکل حق پہ ہیں آپ سچ کی بات کر رہے ہیں یہ اس لیے آئیتیں ان کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے لیکن جس بندے نے چار کروڑ بیس لاکھ ڈالر کی پراپرٹی ڈینمارک بیلجیم اور مختلف لندن مختلف ملکوں میں خریدی ہے شہروں میں وہ بندہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے وہ آکے اتنا بھی نہیں کہہ سکا میں آج سے اپنا کینیڈا کا پاسپورٹ ختم کرتا ہوں اتنی دیر تک جہاں رہوں گا جب تک انصاف نہیں نہیں تھا دو دن بعد اس کی واپسی کی بلائٹ ہے اب تو وہ کہہ رہے ہیں تنویز صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہوگا یہ شاید لانگرز در نہ ہو لاہورکسٹری میں لیکن امپورٹن چیز کیا ہے امپورٹن چیز کیسے بزرگ اتنی اتنی بڑی دھڑی والے لوگ جو تھے سر یہ غلط بات تھی بات مکمل ہو جائے بات مکمل ہو جائے وہ ان کو کلپ دکھائیں کہ کیسے ان کو بے دردی سے چھے چھے پولیس میں نے مارا بزرگ لوگ دیکھیں ماں اس کے باوجود یہ کیس چھوڑ گیا آپ کنیڈا چلے گئے آپ دنیا ویزر کرتے رہے انہوں مظلوموں کا سادری دیا پاکستان میں رہ کے سٹرگل نہیں تھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو پچاسی لوگ زخمی ہوئے تھے چودہ تو شہید ہوئے پچاسی جو زخمی ہوئے تھے ان میں سے بڑی تعداد جو ہے لائف ٹرم کلی ڈسنیبل ہوگی ہے اس کے اوپر تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ان تمام لوگوں کو انصاف دینا چاہیے ملنا چاہیے لیکن آتے سیم ٹائم حکومت ٹوپل کرنے کی جب بات کی جاری تھی تو یہ کہا گیا رانہ سناؤلہ صاحب کی طرف سے کہ ستمبر تو کیا دسمبر تک بھی دھرنا کر لیں تو کچھ نہیں ہونے والا یہ رویہ بھی درست نہیں ہے انصاف جس کو ملنا چاہیے اس کو ملنے کی ضرورت ہے مارل ٹائم ان کے وکٹمز جو ہیں انتظار کریں انصاف کا سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے لیکن کیا یہ جو ڈیمانڈ کیا تاہلو قادری صاحب نے ملٹری کوٹس کے حوالے سے کیا یہ بھی درست ہے یا نہیں بات کریں گے درست اور غلط کی تو کچھ چیزیں سامنے آئیں ہیں ایمکی ایم کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں اب ستر بینک اکاؤنٹ سامنے آگئے ہیں اور ان بینک اکاؤنٹ کی بات چھبیس بینک اکاؤنٹ ستر سے زیادہ ایسے بینک اکاؤنٹ جو کہ بند ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ چل رہے ہیں سکوٹلنڈ یارڈ نے اس کے اوپر ایمکی ایم کے ستر جو اکاؤنٹس ہیں انہوں میں سے ٹونٹی سیکس چھبیس اکاؤنٹ جو ہیں الطاف حسین صاحب کے نام پہ ہیں اور سکوٹلنڈ یارڈ کی دستاویزات میں اس میں اور بھی تفصیلات ہیں سکوٹلنڈ یارڈ ایمکی ایم کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس میں تحقیقات کر رہا ہے فرد جرم آئید ہونے والی ہے پاکستان سے کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس اس سلسلے میں جو ڈیٹیلز ہیں ہمیں فراہم کریں ایم کے ہم نے اس کی تردید کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سکوٹلنڈ یارڈ کو خات بھی لکھ رہے ہیں یہ ہمیں بدناب کرنے کی کوشش ہے دیکھئے جرم اور سیاست کا جو باہمی تعلق ہے اس کو تھوڑنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر سیاست مافیاز کے قبضے میں رہی ہے بہت سے شہروں میں بہت سے جماعتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باہر سے پیسہ آتا رہا ہے دینی جماعتوں کو کون کون سے ملک پیسے دیتے تھے پھر کورانا جماعتوں کو یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے دھرنے پہ پیسے کس نے دیئے وقلہ تحریک کو کس نے سپانسر کیا رات والا دھرنہ کس کے پیسوں سے ہوا کون سا ملک اس میں نوال تھا یہ الیکشن مہم میں جو کروڑوں روپے کا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پہ قبضہ کرنا ہو تو یہ ساری گیمی چار پانچ چھے ٹریلین کی ہے اگر آپ کسیتنے پیسے ہیں سارے سیریٹر ساری الیکشن جو قومی اسمبلی کے آپ اس پہ سرانداز ہو سکتے ہیں یہ ایمکی ایم کا جو معاملہ ہے یہ پرابوگنڈے کی بات نہیں ہے جو جماعتیں وہ مسلم لیگ نون ہو وہ سانے مادل ٹاؤن ہو وہ یہ اکونٹس کا معاملہ ہو انصاف کے ساتھ تحقیقات کر کے جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اگر سکوٹلینڈ یارڈ کے پاس یہ تمام دستویزات موجود تھی تو ہم لوگوں کو کاروائی اس تیزی سے کیوں نہیں نظر آتی وہ باتیں بھی سامنے آئی تھی کہ بریٹش انٹیلیجنس جو ہے ایمکی ایم کو سپورٹ کرتی ہے اس طرح کی چیہم گو یہاں بھی سننے کو دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی چیزیں آتی رہی ہیں سکوٹلینڈ یارڈ ایک نلائک اور میں کہتا ہوں انکاروائی ادارہ ہے جو اتنے سالوں سے ابھی تفتیش ہی کر رہا ہے کہ جناب وہ بھائی التافسین صاحب کے گھر سے یہاں ہوتا چار لاکھ چار لاکھ پاؤنڈ ریکوور ہوتے کیش ریکوور ہوتا پوری دنیا جانتی ہے فاروق صاحب میری بات سن لیں اگر جہاں ہوتے ایمکی ایم کے لوگ تو عدالت سے بالا بالا ہی پاکستان میں سب بچا بچا جانتا ہے کہ یہ پیسہ جو گیا ہے اس میں سے چھبیس اپنا ان کی اکاونٹ ہے التافسین صاحب کے باقی کچھ کلوز ہیں آپریشنل اکاونٹس ہیں اس میں پیسہ کہاں سے جا رہا ہے یہاں سے بتے کا پیسہ ہے یہ جو مختلف لوگوں کھالوں کا پیسہ ہے یہ کتنے سالوں سے جا رہا ہے جب سے التافسین وہاں پر انکوچ ہے تو یہ اس تمام چیزیں پہلے آ چکی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو روکی فنڈنگ کے والے معاملات ہیں وہ بھی سمجھے اکاونٹس میں جا رہا ہے برٹیش انٹیلیجنس کو سارا پتہ ہے سکوٹلین ڈیارڈ کو سارا پتہ ہے لندن میٹروپولی پولیس کو سارا پتہ ہے صرف یہ کہ وہ کارروائی نہیں کریں گے کیوں کارروائی نہیں کریں گے کیوں کارروائی لیٹ کر رہے ہیں تافسین صاحب ان کے ایسٹ ہیں اس لیے کیونکہ برٹیش انٹیلیجنس اور روکی اپس میں گٹ جوڑ ہے کولوجن ہے بند بکسوں سے یہ دستاویزات آپ نے نکالے آپ نے سامنے رکھے سامنے رکھنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کارروائی نہیں کریں گے سکوٹلینڈ یارڈ والے پر نکالنے کا پرپس کیا تھا پرپس ہوگا ہے یہ سکوٹلینڈ یارڈ نے پتہ نہیں بی بی سی یہ رپورٹ ہے بی بی سی کی اب بی بی سی کے ہتھے کچھ ڈاکومنٹس لگ گئے جس طرح ہمارے بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ ان کے ڈاکومنٹس لگے ایم کیوں نے پہلے بھی کہا کہ ہم تو بی بی سی کے خلاف مقدمہ کر دیں گے لنڈن پوریس کو ہم قانون لے جائیں گے یہ تمام اضرامات ہیں کچھ نہیں ہوا کوئی کورٹ میں نہیں گئے فرق صاحب سوال یہ ہے کہ کیا ایک بینک اکانٹ رکھنا جرم ہے یہاں تو کراچی کے اندر جو ایم کیوں کے جرائم ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں ان کے اوپر رینجرز نے باقی پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی کیا ایکشن لیا کیا دالت میں ثابت کر سکے ایک بڑی اچھی بات کا اطراف کر لیا کہ پاکستان میں جمہوریت خریب ہی جا سکتی ہے یہاں پہ آپ چھے خرم روپے خرج کریں تو پورے الیکشن آپ خریب سکتے ہیں یہ بھی بچہ بچہ جانتا ہے اس کے بارے میں بھی یہی باتیں کی جاتی ہیں لیکن اگر ثبوت ہے دستویزات ہے چیزیں پروو ہو رہی ہیں اور ان اکیونٹس کے اندر پیسو کا جو ٹریل ہے وہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے منی لانڈرنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں تو پھر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی کاروائی کو کیا چیز روک رہی ہے کیا مسئلہ ہے جو کہ چیزیں آگے نہیں بڑھا رہی لیکن آگے تو ایک اور جگہ پر بھی چیزیں نہیں بڑھیں ناظرین پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس حاگدار صاحب کے خلاف 86 جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اٹھ کڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نہ تو ان کی تقریر سننی ہے نہ کچھ اور چیزیں بوئے کارٹ کر دیا کیوں کیا گیا تنویر صاحب یہ تو آپ بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف اطلاعات ہیں نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ ناراض ارکان کی تعداد دس تھی جبکہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ 86 ارکان ہیں جنہوں نے ایک پٹیشن پر سائن کی ہیں جو حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن نہیں ہیں کل کوئی پنتالیس کے قریب ارکان نے اسمبلی جو ہیں وہ بائی کارٹ کر کے ڈھار صاحب کی بہت امپورٹنٹ تقریر یہ بجٹ بحض کو سمیٹنے کے لیے وہ گفتگو کر رہے تھے تو وہ باہر چلے گیا کورم ٹوٹ گیا منتیں کر کے منع کے خاجہ آصف شیخ آفتاب یہ سارے لوگ لے کیا ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ نون لیگ کی اپنی صفوں میں بھی ایک انریسٹ موجود ہے ادم اتمنان کی کیفیت ہے شباز شریف صاحب کا یہ شباز شریف صاحب کے جو رویہ ہے اس پہ بھی لوگ کو شکایت ہیں یہ بھی شکایت ہے کہ زیادہ مرات اس بجٹ میں سنتکاروں کو دی گئی ہیں ایگری کلچر کو اتنی مرات نہیں دی گئی جو دو ہزار سے زیادہ جن آئیٹمز کے اوپر ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے وہ انڈسٹری سے متعلق ہیں پھر اور لیکن دیکھئے بات یہ ہے مسلم لیگ نون کا یہ رویہ تو ہے کہ یہ ایک کچن کیبنٹ کے مارڈل کے ذریعے اپریٹ کرتے ہیں چند لوگ ہیں اور وہ بھی خاندان کے ہیں ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں اگر یہ اس طرح کا مارڈل اپنائیں گے تو یہ اس طرح کی بیچینی ہوگی لیکن پاکستان کی سیاست کو جو کہ ہم سب تینوں جانتے ہیں ہم خفیہ ہاتھ کو جو ہے رول آؤٹ نہیں کر سکتے یہ جو پارٹیاں توڑنے والے پارٹیوں کو پیسے دینے والے نئے الائنس بنانے والے ماضی کے اندر جو سیاسی ڈیزائننگ انجننگ کرتے رہے ہیں لوگ ان کا بھی کہیں نہ کہیں لیکن اندر کوئی انجنئرنگ کر رہا ہے تو جو انجنئر ہو رہا ہے جو جس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اس کا بھی تو قصور ہے اس کو بھی تو بتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ جو تمام فوروڈ بلوک کی باتیں ہو رہی تھیں کچھ سیر دے لوگ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں ہم نے ٹوٹل یونٹی کے ساتھ کام کرنا ہے اب چیزیں آگی نہ سامنے وہ پینتالیس کا فکر آگیا نا چھاسی فکر سامنے آگیا یہ جناب یہ تو ایک بہانہ ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پی ایم ایل ایم کے انٹرنل ڈیویزن تھی جس کو بڑا چھپانے کی کوشش کی جاری تھی وہ چیز اب سامنے جو انگریزی میں کہتے ہیں اب میں کیا دیکھ رہا ہوں ادھر سے قادری صاحب آ رہے ہیں ادھر سے عمران خان صاحب آ رہے ہیں یہ جناب پارٹی کے سنٹر میں جناب یہ اتنی بڑی ایک بہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں باغی ارکان یعنی کہ بغاوت ہو گئی پی ایم ایل 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 کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ چند دنوں میں یا چند دنوں میں اللہ جانتا ہے چود نصار صاحب جانتے ہیں اسحاق دار صاحب جانتے ہیں جو سارے سوٹیال کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ پی ایم ایل 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 میں کھر کے لوگ سامنے آ جائیں گے اور یہ جو نواز شریف صاحب نے دو دن پہلے تمام تو نہیں سوری جتنے اپنے قریب رفاقہ کی ایڈوائزز ان کو لنڈن بڑھایا وہ ان کے ساتھ چائے پی نہیں تھی انہوں نے بھائی وہ مطلب یہ ہے دیکھیں there is a crisis with a پی ایم ایل ایل تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل کو اگر ٹی و آر کے پر بلکل crisis ہو جاتا ہے political parties مدان میں آ جاتی ہیں تو یہ تو پھر معاملہ اگر پی ٹی آئی سن لیں میرے جملہ سن لیں اگر پی ٹی آئی پی ایل 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 کے ساتھ یہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں دونوں اور رہاں ارکان سامنے آ جاتے ہیں تو ایک ان ہاؤس چین تو وہ تو تیار ہے چلی یہ تمام چیزیں اگر تیار ہیں اگر یہ ووٹ اف نو کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں تیار ہے تو پھر تو حکومت کے لیے بڑا مشکل گھڑی آنے والی ہے اور یوزیلی ہم لوگوں نے پی ایم ایل 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 کی ہسٹری یہ دیکھی ہے کہ اپنے موقف پہ ڈٹ جانے اڑ جانے والی سم ٹائمز پارٹی ہے کیا اپنے موقف کو تبدیل کر کے اپنے ناراض ارکان کو منا پائیں گے یا نہیں منا پائیں گے یہ چیزیں اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا یہ ارکان باغی ہی رہیں گے یا پھر سے واپس پی ایم ایل ایل کی طرف لوٹ آئیں گے لیکن مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ جو کہ ایک اہم شخصیت کی سالگرہ یعنی آرمی چیف صاحب کی سالگرہ کے اوپر انہوں نے ان کو لمبی زندگی صحت کی دعائیں دی ٹویٹر پہ دعائیں دی ایک جگہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت اور آرمی جو ہے ایک پیج پر نہیں دوسری جگہ یہ پیغام آتا ہے اور بڑا ویلکم پیغام ہے لیکن یوزیلی ایسا نہیں ہوا یہ یا نیوزیول بات آپ کی بات سے یہ پہلی تو یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے چلیں کس حصیت میں انہوں نے یہ مبارک دیتی ہو تو کوئی بھی پاکستان کوئی بھی سٹیزن او پاکستان مبارک دے سکتا لیکن مریم نواز نا سے ایک سٹیزن ہے وہ شریف فیملی کی اگلی وہ فلیک بیرر بھی ہیں پولٹیکل فلیک بیرر جانشین بھی ہیں شاید پرمیشن نواز صاحب کی تو ان کا اگزیکٹری سٹیجیک میڈیا سیل یہ تمام چیزیں ان کی پولٹیکل گرویمگ تو انہوں نے یہ دیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتی ہیں کہ کیا انہوں نے یہ دل سے مبارک بات دی ہے چلیں اس قومی چھوڑتے چلیں لیس ٹیک اٹھ پازیٹیلی لیکن میں سوال یہ سوچ رہا ہوں میرے دن میں بات آ رہی ہے کہ بھئی ماضی میں بڑے آرمی چیف آئے ہیں بڑے بڑے دبنگ آرمی چیف آئے ہیں بھئی یہ کیا بات ہے کہ سوال سوسائیٹی میڈیا تمام لوگ جو ہیں اپنا جنرل رہی شریف کو مبارک بات دے رہے ہیں اپنا ہیپی برڈے والی کی بات چیز چل رہی ہے تو میرا خالص کی وجہ یہ ہے کہ دس جنٹلمنٹ یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور کیسے ڈیفرنٹ ہے باقی آرمی چیف سے انہوں نے وہ بھی ٹھیک اچھے پروفیشنل سولیر تھے وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا بھائی انہوں نے میری نظر میں پاکستان کے عوام کا نظر میں کہتا ہے نا انہوں نے انہوں کے دل اور دماغ جیتے ہیں کیسے جیتے ہیں ان کی اپنے ظاہری باتیں پروفیشنل کامیابیاں ضربی عذب کراچی بلوکستان پھر انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے نا جی اور دوسرا دیکھیں یہ بڑا ریر چیز ان میں جو کالٹی دیکھی گئی یہ جو پہلے چیز میں نہیں تھی جنرلی وہ دیکھی نہیں جاتی تھی شاید وہ حالات ایسے نہیں تھی اس وقت کہ جہاں کوئی ثانیہ ہوتا ہے یہ سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی جہاں کوئی فوجی کا جنازہ ہوتا ہے یعنی عوامی جنرل مطلب یہ دیکھیں نا انہوں نے ایسے ایکزامپل سیٹ کی ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے جسے انہوں نے لوگوں کے دل جو ہے وہ جیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ٹرک کے پیشے بھی ان کی تصویریں لگ گئی ہیں ٹھیک ہے نا جی اور کبھی بچوں کو گلے لگا رہے ہیں فوجین کو گلے لگا رہے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا کے ویب سائٹ پہ بھی تھینکیو راہیل شریف کا ٹیک دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہیپی برس دے کا کل ہم لوگوں نے ٹیک دیکھا یہ تمام چیزیں سامنے تو آ رہی ہیں تنمیز صاحب لیکن اتھا سیم ٹائم سیاسی منظرنامے کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹھویٹ کرنا یہ اس موقع پر جب وزیر آزم صاحب باہر ہیں امپورٹن تو ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جنرل راہیل شریف کو عوامی جنرل ثابت کر کے پیغام کیا دینا چاہتے ہیں ان کی پاپولارٹی ان کی ٹرک بے تصویریں میرے نزدیک جنرل راہیل شریف ایک پروفیشنل جو جنرل ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ان کی خدمات بہت شاندار ہیں یہی ان کے لیے باعث سے فغر ہے اور بلکہ اس سے بھی زیادہ جنرل راہیل شریف کے لیے میرے دل میں عزت اور احترام میں وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ رول آف لاب پہ بلیو کرتے ہیں انہوں نے دھرنے کے دنوں میں جمہوریت کو بچایا ہے وہ اس سسٹم کے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے وہ قانون توڑنے والے نہیں ہیں اس لیے پاکستان کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہتے ہیں بات یہ ہے مریم نواز کسی اکیلی لڑکی کا نام نہیں ہے یہ شریف خاندان کی نمائندگی کرتی ہے دنیا جہاں کے زفیر آکے شریف فیملی سے تذیر کا بہت تیمارداری کرنا چاہیں تو وہ آکے مریم نواز سے ملتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس میسج سے مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ سیول ملٹری ریلیشنز جو ہیں اتنے خراب نہیں ہے جتنے فاروق صاحب بتاتے ہیں آج بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ اپنے آرمی چیف کے لیے رسپیکٹ کر رکھتی ہے لمبی عمر اور تاندرستی کی دعا ماتی ہے مجھے نہیں پتا نواز شریف کو راہیل شریف صاحب کی طرف سے گلدستہ گیا یا نہیں گیا لیکن راہیل شریف صاحب کے لیے درازی عمر اور تاندرستی کی دعا کا مریم نواز شریف کی طرف سے آنا یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ بڑا دل پھر نواز شریف صاحب دکھا دیتے اگر انہوں نے نہیں گلدستہ بھیجا تو نواز شریف صاحب بھی وہاں سے ایک ہرپی بڑی کا میسنج بھیجتے ہیں پہلے میں فاروق صاحب مجھے ایک بات بتا دیجئے گا اب یہ والی سالگیرہ جنرل راہیل شریف صاحب کی بہت امپورٹنٹ تھی اس کے بعد ریٹائرمنٹ آنی ہے ضربہ از کو دو سال ہو گئے دہشتگردی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سالگیرہ کے اوپر تو پوری قوم دیکھ رہی تھی یہ ان کے اید آرمی چیف یہ لاسٹ سالگیرہ اید آرمی چیف لیکن میرے ذہن میں کوئی دو تین سوال اٹھ رہے ہیں یہ کہ دیکھیں مستقبل میں کل کیا ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اور آپ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگلے سال جنرل راہیل شریف کی جو سالگیرہ ہوگی میرے ذہن میں آتا ہے اس وقت ان کا کیا سٹیٹس ہوگا وہ کیا وہ آرمی چیف ہوں گے اس وقت کیا وہ پاکستان کی کسی اور حصیت میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہوں گے ہمیں نہیں پتا کیا وہ جو 34 نیشن الائنس ہے اس کے کمانڈر بننے گے اور دوسرے یہ ایک چیز یہ جو نورمل ریٹائر ہو جائیں گے اور اگلے سال یہ جو مبارک بات گئی ہے یہ خوف کی وجہ سے نہیں احترام کی وجہ سے ہے ماضی میں تین سال کی ایکسٹینشن بھی ملتی رہی تمغا جمہوریت بھی ملتا رہا ابھی ہمارے سامنے سچویشن یہ ہے کہ پوری عوام وہ اس چیز کے لیے جنرل راہیل شریف کی طرف دیکھتی ہے کہ دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا دوہزار ایک سے جو لہر چلی وہ لہر کچھ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس لیے شاید اس بار یہ سال گرہ کچھ زیادہ ہی جوش و خروش سے بنائی گئے بھی ہم جانے بریک کی طرف اور جوش تو وزیر آزم کے دفتر کو کی تزین و آرائش کے حوالے سے بھی بہت پایا جاتا ہے کتنا پایا جاتا ہے اس کی اگزیکٹ رقم میں بتاؤں گی بریک کے بعد وزیر آزم کے دفتر کے بارے میں بات کی نظرین بہت پیسہ لگنے والا ہے وزیر آزم ابھی نہیں ہے خالی پڑا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت پیسہ لگنے والا ہے تزین و آرائش کی ضرورت ہے بیس کروڑ بائیس لاکھ روپے لگیں گے اور باتروموں کے اوپر دو کروڑ سے زائد لگیں گے ذرا سوچئے کہ کس لیول کی تزین و آرائش ہوگی کیا ہونے جا رہے وزیر آزم صاحب آئیں گے ان کے لیے سرپرائز ہے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے صرف اس میں صرف کالین چینج کرنے ہیں فرنیچر چینج کرنا ہے ٹائلز نہیں لانی ہے پردے نہیں لگانے ہیں روف سیلنگ ہے وہ بدلنی ہے نیا اور ارامدے مہنگے والا فرنیچر لانا ہے تو آپ کو اس میں کیا پریشانی نظر آ رہی ہے صرف بیس کروڑ بائیس لاکھ روپے کی بات ہے اور اس میں بھی یہ دو کروڑ اٹھارا لاکھ تو باتروم کے اوپر لگ جانا ہے باقی کتنے پیسے رہ جائیں گے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ اس میں آپ کو انکامفرٹیبل نہیں ہو چاہیے دیکھئے بات یہ ہے یہ منٹیلٹی اچھی نہیں ہے یہ سوچ بری ہے وزیراعظم کیا پیغام دے رہے ہیں بیس کروڑ روپے اس دفتر پہ لگا کے جس پہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے مجود ہی نہیں ہے یہ جتنی کیا ارجنسی ہے اس کو بہتر کرنے کی کیا وزیراعلا ایسے نہیں سوچے گا کیا وزیرا ایسے نہیں سوچیں گے کیا بیروکریسی اپنے دفتر کو نہیں سوچے گی یہ جو سوچ ہے کہ میں طاقتوار ہوں میرا دفتر اچھا ہونا چاہیے میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے میری سرکاری رہیشگاہ اچھی ہونی چاہیے اس سے میری عزت ہوگی نہیں جناب اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی تو آپ کی عزت ہوگی اگر آپ کے اقدامات اچھے ہوں گے کیا اگر آپ کی پولیسیوں کے نتیجے میں غریبوں کو ریلیف ملے گا پھر عزت ہوگی کیا جتنے دفتر ہیں پاکستان کے اندر مارڈل ٹون کے اندر ایک سکول ہے جہاں یعنی شباز شریف کے گھر سے کچھ چند کلو میٹر کے فاصلہ دو کلو میٹر کا مرحل وہ بنتا ہوگا فاصلہ اس میں بچے زمین پہ آج بھی زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کیا وزیراعظم صاحب پاکستان کے سارے دفتروں میں کارپٹ بچ گئے ہیں کیا سارے دفتروں میں فرنیچر آ گیا ہے کیا سارے پاکستان کو واشن کی سہولت میسر آ گئی ہے اگر یہ ہے تو پھر بیس کروڑ بائیس لاکھ سپیشل گورنر ہاؤس وزیراعلا ہاؤس وزیراعظم ہاؤس ان کے لیے سپیشل رقم مقتص کی جاتی ہے فاروق صاحب دیکھیں پہلی بار آپ کی بات صحیح ہے ان کے لیے الوکیشن ہوتی ہے اس طفعہ تمام کی 10 to 50% انہوں نے الوکیشن پیچھل سانکھ فرابر میں بڑھائی ہے چلے اس کو آپ چھوڑ دیں میں یہ کہہ رہا ہوں تنویر صاحب یہ ہے آپ کی جمہوریت کا حسن اور وہ کیا ہے مال مفت دل بے رہن اگر این او کڑ کے ہوں مارشل اللہ لادنے چاہیے تھا چونکہ انہوں نے پیزے لائے نہیں اس لیے نظام لپیڑ دی پھر سن لیں آپ نے میرے چیز تو نوٹ ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنٹ بیسز پر یہ تو بڑی اچھی خبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طویل علالت کے بعد اور ملک سے باہر اب پرائمشور صاحب اگر باپس آ رہے ہیں چار پانچ ہفتوں میں اللہ جانتا ہے وہ آتے ہیں وہ کلکادی صاحب نے بھی خود ساختہ جلاوتنی کا بات کیے اب یہ ایک نئی ٹرم جو ہے مارکٹ میں آگئی ہے بہرحال اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی پرائمشور ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کو دل خوش کرنے کے لیے کہ اچھا انوارمنٹ ہو یہ بیس کروڑ روپے جو ہے خرج کیا جائیں گے اچھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ فوکس باتھروم کے اوپر ہے کہ باتھروم پر دو کروڑ پر لگائے جا رہے ہیں بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ جس طرح وائٹ ہاؤس ہے نا وائٹ ہاؤس کو وہ کچھ ایریاز کھول دیتے ہیں تاکہ پبلک لائے وائٹ ہاؤس کی تاریخ دیکھیں بغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو کروڑ والے جو باتھروم ہیں نا یہ پبلک کے لیے بھی کھلنے چاہیے تاکہ لوگ آکے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ کیا اور آگے میری بات سنیں یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک تو بہنا کو کہا کہ ان کی وزیراعظم صاحب کا دل خوش کرنے کے لیے کرنے ہیں عوام کا دل کب خوش کریں گے فاروق صاحب عوام کا دل خوش کرنے ہیں ویلکم کی تیاریاں ہیں اس کا طرح پرمیسٹر صاحب چار پانچ ہفتے میں شاید آجیں گے اچھی بات ہے وزیراعظم کے دفتر میں سربراہ ہانے مملکت ملنے آتے ہیں گریب ملک کے وزیراعظم کا کوئی غریب ملک نہیں جہاں تک ان کو اپنے پیسے کی ضرورت ہے وہ پیسے لیں گے وہ اپنا کام کریں گے جو وہ شہانہ زندگی چاہتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو اتنی زبردست چیزیں اتاری جا رہی ہیں فرنیچر کارپیٹ یہ تمام گرٹن دیئے بھائی یہ چیزیں کدھر جائیں گی شنڈلیز وغیرہ سب کچھ نیا لگ رہا ہے میں یہ کہتا ہوں بھائی ہمارے جیسے لوگوں کو ہمیں بھی کوئی ایسی چیزیں بڑھ دو یا کوئی آکشن کر دو ہم بھی آکشن ماکیٹ لیں گے چلو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کو کوئی پیسے واپس ہو جائیں آکشن کر دو اتماع چیزیں ہونا کیا ہے یہ چیزیں اتریں گی کوئی کھا جائے گا کوئی کھا جائے گا کوئی کدھر لے جائے گا چیزیں ساری غیب ہو جائے گی کیونکہ یہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی لاکھوں کی ہیں دو کروڑ کی یہ بھی چیزیں ہوئی ہیں اچھا ہے تا سیم ٹائم فلکٹ کا منظر نامے پہ بڑی عجیب و غریباتیں گردش کر رہی ہیں وہ خودساختہ جلاوطنی کی بات بھی سامنے آئی پھر اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ وزیراعظم صاحب ریزائن کرنے کو تیار ہوگی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں تنویر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے نیا وزیراعظم ہاؤس مطلب نیا جو کیا جارہا ہے تندین و آرائش کہیں نیا وزیراعظم کی تیاری بھی ہو یہ بات یہ ہے کہ اب تو فاطمی صاحب کو پہلے بلالیا تھا وزیراعظم صاحب نے لندن اس کے بعد فواد عرسن فواد صاحب کو بلائیا گیا اب پرویز رشید صاحب کو آدھی حکومت ہماری تقریباً اس وقت لندن کی طرف ٹریول کر رہی ہے اور واقعتاً ایک اس معاملے کے اوپر یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگلے سو دن جو ہیں اس میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا کہ جب جمالی صاحب آئے تو وزیراعظم ہاؤس کے اندر واشرون کے اوپر کتنی کوسٹ لگی فرانس سے جس طرح کی چیزیں رائیں اور یہ ہر وزیراعظم کی ایک خواہش ہے ایک بڑا نیک صدر تھا پاکستان کا اس نے سریننگ پول اپنے لیے دوبارہ گرا کے بنایا یہ بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں اس میں نہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بیس کروڑ بائیس لاکھ روپے غیر ضروری طور پر پرائم نیسٹر ہاؤس پہ لگ رہے ہیں تو کہاں ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کہاں ہیں عدالتیں وہ بات نہیں ہوتے گی کیا کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو اس کا نوٹس لے سکی میں نے جگہ پڑا تھا کیا پارٹی کے اندر کوئی بندہ نہیں بول سکتا اب یہ ایک اگزامپل پھر لوگ میرے سے نراض دوں گے لیکن ایسی بات کرنی چاہیے پرائم نیسٹر موڑی صاحب جب وہ ٹریول کرتے ہیں فورن ٹورز پہ تو انہوں نے کہا جی نوملی وہ ایسا ٹائم ان کی سیڈ کوتا ہے کہ رات وہ جہاد میں گزارے اس لیے ان کو شوق نہیں جہاد میں سونے کا وہ کہتے ہیں کہ جناب میں وہ جو تھوزند آف ڈالرز والے جو سویٹس ہیں جس میں پرائم نیسٹر جا کے دیتے ہیں آلہ شہانہ تھار میں وہ چیزیں نہیں کرنا چاہتا یہ بھی اپنی عوام کی حالت دیکھ اگر پرائم نیسٹر اس طرح کی بات کرے تو اسے تو سرانے کی ضرورت ہے ہمارے پرائم نیسٹر لیکن انہی کا میں آپ کو آپ نے بڑا خوبصورت یہ پوائنٹ ریز کیا آپ کی دل کے خواہش تو نہیں ہوگی کئی مرتبہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اللہ چانتا ہے کہ یہ جتنی تذینوں عرائش ہو رہی ہے پرائم نیسٹر ہاؤس کی وغیرہ یہ اللہ تعالی نے اس کو کس نے فائدہ اٹھانا ہے کیا نواز شریف صاحب نے فائدہ اٹھانا ہے آنا کہاں سے ہے کوئی الیکشن ہو رہے ہیں کسی اور نے کرنا جو یہاں پر حالات کریئٹ ہو رہے ہیں مجھے تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کس کے نصیب میں ہو گئی تو نواز شریف صاحب اگلے پانچ منٹ وزیراعظم نہیں رہ سکتے نہیں ہم تو چاہتے میں نے تو کل دی سمنار میں کہا تھا کہ بھئی نواز شریف صاحب جتنی جلدی پاکستان آئے تاکہ یہ سٹیٹ آف انسرٹینٹی کیا سرائیہ سپیکلیشن کی ختم ہو نہیں چاہیے سٹیٹ آف انسرٹینٹی کی بات کر رہے ہیں تو آیان علی صاحبہ کی بھی بات کر لیتے ہیں آیان علی صاحبہ کے لیے بڑی سٹیٹ آف انسرٹینٹی ہے وہ کیوں ہے کہ ان کا ای سی ایل سے نام نکالا جاتا ہے پھر ڈالا جاتا ہے اس کے بعد پھر نکالا جاتا ہے اور پھر ڈالا جاتا ہے یہی شپن چپائی چل رہی ہے آیان علی صاحبہ کے ای سی ایل سے نام کی لیکن ان کا ایک مندہ سامنے آ گیا ہے اور بھوکھر تال کر بیٹھا ہے کہتا ہے کہ جب تک ای سی ایل سے نام نہیں نکلے گا آیان علی صاحبہ کا تب تک کسی بھی صورت میں وہ بھوکھر تال نہیں چھوڑے گا ایسے بھی فانز ہوتے ہیں فاروق صاحب دیکھیں یہ ایک نیا ڈیمنشن ایڈ ہو گیا ہے آیان علی کی کیس میں کہ جناب ان کے ایک جو چہنے والا ہیں وہ کہتا ہے جی وہ میں بھوکھر تال کروں گا بغیرہ اور اگر یہ ناماملہ ہوا جب تک تو پھر میں چیف میسٹر ہاؤس کے سامنے جا کے وہاں بھوکھر تال کروں گا دیکھیں آیان علی کی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کو ایک وہ ویڈ آل رسپیکٹ ان کو چاہیے کہ اور معاملات کی ڈیٹیل میں جائے وہ بلالے اپنا جناب انٹیریر منسٹر صاحب کو سندھ ہائی کورٹ میں اور ان نے کہے جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان کو یہ کرتے ہیں ایسیل پہ ان کو ان سے نکالتے ہیں آپ اگلے دن پھر کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریر منسٹری کو کھل کے سندھ ہائی کورٹ تمام چیزیں بتانی چاہیے تاکہ اونرابل ججز کو معلوم ہو کہ کیوں حکومت پاکستان بار بار ان کو جو ہے ایسیل پہ ڈال ہوئے تاکہ ایک مرتبہ فیصلہ ہونے چاہیے دوسرا پہلے بھی میں نے کہا تھا آج میں میں کہہ رہا ہوں اونرابل چیف جسٹس اونرابل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جہاں جا ان کی کیسز چل رہے ہیں بائی ان کیسز کو سپیڈی ٹرائل میں کنورٹ کریں تاکہ اگلے آنے والے ہفتوں میں تین چار مہینے میں ان کیسز کا فیصلہ ہو ایس بی آر جن کی پیچھے پڑھئے وہ بھی اپنی معاملہ ٹھیک کریں فیصلہ کریں اپنا کسٹمز والے ہیں ان کی کیسز ہیں بائی ان کو منتقی جام تک لے کے جاؤ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں پیپل پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بھی آپ سوچنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دیشوٹ گیو اپ وہ بھی لگ رہے ہیں کہ وہ گیو اپ نہیں کر رہے ہیں ان کے بھی جو لائرز ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے وہ تو کل تاہرل قادری صاحب کے سٹریج پہ بیٹھے ہوئے تھے خوصہ صاحب نہیں خوصہ صاحب دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے آپ ان کے لائر ہیں انقلاب لے کے آنا نہیں انقلاب کی بات نہیں ہوتے پہلے پانچھاک دولار پہ ہے اس کے بعد انقلاب لے آئی ہے لیکن خوصہ صاحب لیکن لیکن دیکھیں اگر روزے رکھیں گے تو آخرت سمجھ جائے گی میرا تو مشورہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں کا فیصلہ آیان علی کے حق میں موجود ہے اگر قانون پہ عمل درامت نہیں ہو رہا اور جائز طور پہ ای سی ایل پہ نام ڈالا جا رہا ہے تو کوئی پاکستان میں ایک بندہ تو قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کو پریشیٹ کرنا چاہیے یہ محبت کا اظہار آیان علی کے لیے نہیں بلکہ قانون کی سربلندی کے لیے بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھوکڑتال کرنا کو بہت زیادہ میاری احتجاج نہیں دیکھو اس نے اس لیے بھوکڑتال کی اسے انصاف نہیں ملا بہت سے لوگ اس لیے بھوکڑتال کر سکتے ہیں ان کو پٹواریوں سے انصاف نہیں ملتا پولیس سے نہیں ملتا ایف آئی اے سے نہیں ملتا 20 کروڑ عوام ہڈتال کر لیں گے تو یہاں کچھ نہیں ہونا لیکن کرنا یہ چاہیے میں اس پرستار کو یہ مشواہ دوں گا کہ وہ روزہ رکھے افطاری پہ ٹکا کے سے افطاری کرے کھانا کھائے اس کے بعد چائے چاہے پیئے پھر جا کے سپغل کریں اس نظام کو بدلنے کے لیے ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے شہری ازادیوں کی بحالی کے لیے آیان کی طرح جن لوگوں کا نام نجیز طور پر اس کے خاتمے کے لیے اس کیس میں عوام جب سوال اٹھانے لگ گئی ہے اب سیریسنس بڑھ گئی ہے کیونکہ عوام جب سوال اٹھانے لگ جائے تو اس کے بعد پھر تمام لوگوں کو کیس جو چلا رہے ہیں جو ڈشری ہے حکومت ہے پروسیکیوٹرز ہیں ان کو چاہیے جو ایویڈنسز ہیں لائیں کورٹس کے اندر لائیں اس تمام چیز کو سولد کریں اس کو کیوں تو دے رہے ہیں کیوں عوام کو بولنے کا چانس دے رہے ہیں کہ یہ اب بہت زیادہ معاملہ لٹک گیا ہے بھائی اس کا حل ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ یہ ایک ایکشلی ایکشلی یہ مزاق بن گیا ہے اور لوگ بھی اس کو اب ایک مزاق کے طور پر ٹویٹ کریں اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں جو ڈشری ہے ان کا بھی ایک ہلکا پن سامنے آ رہا ہے مطلب کہا ہلکا پن سامنے آ رہا ہے ایویڈنس ہوئے ادارتی کاروائی ہوئی سندھ ہائی کورٹ سے ہوا سپریم کورٹ سے ہوا میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا ہے جو ڈالت کو نہیں مان رہا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈشری کو چاہیے چیف جسٹس نوٹ لے نا چیف جسٹس صاحب کے سمتے پاس لے آئیں اور کہیں بھی یہ کیا تماشید چل رہا ہے انٹریز میسٹر صاحب پیش ہو جائیں میرے سامنے ایک تو طریقہ یہ لیکن تنویر صاحب مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ جو گرینٹ پارٹی ارگنائز ہونی تھی دبائی میں دو دن پہلے جو تیاریاں تھیں وہ سارے دیوان گون فارسک ان کو بڑی سخت پریشانی ہے پیپل پارٹی کی ٹاک لیڈیشپ کو اور بھائی ایک دفعہ کھل کے سامنے آ جائیں ایکسپٹ کر لیں بتا دیں کہ بھائی ایان علی کا کیا معاملہ ہے کیوں پیپل پارٹی والے کیوں کے لوئیر جو ہیں بزر نے اس کو بائے لے جانے کی ٹھیک ہے پاکستان سے باہر جانے کی بات کریں تو پاکستان سے باہر پاکستان کی کرکٹ تیم بھی گئی انگلین کے دورے کے اوپر جانے پاکستانی کرکٹ تیم نے اور پاکستانی کرکٹ تیم کے شرٹس کے اوپر ایدی فاؤنڈیشن کا لوگو ہے اور ساتھی ذات پی سی بی میں دس لاکھ روپے بھی ایدی فاؤنڈیشن کو اعتیاں دیا یوشلی پی سی بی سے کم ہی اچھی خبریں سننے کو ملتی ہے لیکن یہ ایک اچھی چیز سامنے آئے فاروق صاحب ایک کمنڈبل چیز ہے آپ ایک تو اس فاندیشن کو آگے لے کر جا رہے ہیں اوپر سے ایدی صاحب علیل ہے ابھی ان کو اور سپورٹ کی ضرورت ہے عوام کو بتانا چاہیے کیوں میں ایک اچھا نوبل جسٹر ہے بڑی پوزیٹیو چیز ہے اس کو ہمیں سرحانا چاہیے اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایدی صاحب کے نوبل پیس پائز کا جو کیمپین ہے اس کو بھی ہم سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے پلس فنڈ ریزنگ یہ تمام لیکن میں دو تین باتیں کریں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم بڑے مشکل دورے پہ جاری انگلینڈ کا ٹور ہی تھا سان ٹور نہیں ہوتا ماضی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ایدی صاحب کا اگر نام ان کی تصویر پہ ہے تو ایک عظیم پاکستانی ایک عظیم ہفتی کا نام ہے جو اپنی شرٹ پہ کیری کر رہے ہیں ان کو ان کی عزت کا پاس رکھنا چاہیے عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ کرکٹرز کو میں کہہ رہا ہوں کوشن کر رہا ہوں ایدی صاحب کا نام اگر اگر آپ پھر وہ روایتی سپورٹ فکسنگ میچ فکسنگ نو بال بال ٹیمپرنگ ٹھیک ہے نا جی اور یہ وکٹ کو تھو کرنا ڈیلیبرٹلی کیچ آؤٹ کرنا اگر آپ ان چیزوں میں پڑ گئے آپ کا تو یاد رکھیں نہ صرف آپ کی بدنامی ہوگی پاکستان کی بدنامی ہوگی ایدی صاحب کا نام جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوگی لہذا یہ آپ بڑی نوبل مشن پہ جا رہے ایک تو یہ اور دوسرا ان پلیئرز کو میں ایک اور میسیج دی رہا ہوں یہ انگلنڈ جائیں گے وہاں پہ انڈین بکیز ہیں اور قسم کے لوگ بھی ہیں جو ان کو ورگلائیں گے ان کو اپنا غلط راستہ پہ لگانے کی کوشش کریں گے with attractive offer خدارہ ان انڈین بکیز سے بچے جن میں شاید ہو سکتا ہے کوئی پاکستانی لوگ دیوں ہر چیز چیز سونا ہی ہوتی ہے چیز سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن کہیں ایدی صاحب کی تصویر اسی لئے تو نہیں لگوائی کہ شاید جو کرکٹرز اگر کوئی غلط کام کرنے لگیں تو وہ تصویر دیکھ کے سوچ لیں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا پی سی بھی اور کوئی طریقہ نہیں سوچ سکی تو یہ ہی شاید ایدی صاحب بہت قابل احترام ہے لیکن قائد اعظم ان سے بھی زیادہ قابل احترام ہے ٹھیک بات ہے قائد اعظم کی تصویر نوٹوں کے اوپر ہوتی ہے اور جیسے اگر تصویر دیکھ کے قوم ٹھیک ہو سکتی ہوتی تو بہت پہلے سے دونر کی بات ہوتی ہے نا دونر پر قائد اعظم یہ ہے میں میں آپ کو بتاتا تھا دیکھیں بات یہ ہے ایدی ہمارا ہیرو ہے اس بندے نے اپنی زندگی پاکستانیوں کے لئے وقت کی ہے یہ مستحق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے اس کو آنر دیا جائے اس کا خیال رکھا جائے اس نے باہر جانے کی بجائے پاکستان میں رہنے پاکستان میں جینے کو ترجیح دیا اس بندے کا جب یہ فانڈیشن کا لوگو کیری کریں گے ہمارے پلئر تو پاکستان کا ایمج بہتر ہوگا یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان میں دہشت گرد نہیں ہے پاکستان میں عبدستار ایدی جیسے لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں لیکن سوال وہی جو فاروق صاحب نے اٹھا ہے کہ کیا ایدی فانڈیشن کے لوگو والی شرٹ پہن کے کیا ایدی فانڈیشن کے نام کی لاج رکھیں گے اگر یہ شرٹ پہن کے زیرو پہ ساری ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان یا ایدی فانڈیشن کے وقار میں اضافے کا باعث نہیں ہوگا یہ جو یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں یہ صرف کھلاڑی نہیں ہوتے پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں باہر جا کے ان کا طرز عمل ان کا کھیل ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا لباس اس سے میسیج ملتے ہیں میرا خیال ہے جو بیرون ملک مکیم پاکستانی ہیں ان کو بھی اس نئے روپ میں دیکھ کے خوشی ہوگی اور پی سی بھی نے چکے دس لاکھ روپے کی ڈونیشن بھی دی ہے دوسرے اداروں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے اصل خوشی تو تب ہوگی جب جیت کر آئے ہیں میرا تجھے اس ٹیم کو میسیج بڑا کلیر ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جیت کے لیے یا کوئی ان لیگل یا اس قسم کی جو اٹریکشن ہے اس کی لیے آپ بھی نہ کریں ہاں آپ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی وہ جو کرکٹ جو ہے اگر آپ کا وہ مشن ہے کہ میں نے سنچری بنانی وہ تمام چیتے آپ کریں جو آپ کا پروفیشن ہے لیکن کنٹری کے آنر کو آپ نے دعو پر نہیں لگانا وہاں پہ ہے کیونکہ لارس ٹائم جب انگلینڈ کا ٹور ہوا تھا تین کھاڑی تھے ایبنچلی وہ بیٹش جیل میں جا کے ان کو جیل ملتی دنیا کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اصحاب لگی پاکستان کا نام اب خراب ہوتا ہوا اب ختم ہونی چاہیے یہ روش جو ہے ہم لوگوں نے اختیار کی ہوئی سپیشلی کرکٹرز کی طرف سے یہ چیز آتی ہے یہ بہت افسوسناک ہے ایدی صاحب کی تصویر لے کر تصویر اپنی شرٹ پر سجائے جا رہے ہیں تو دیفنیٹلی لاج رکھنی ہوگی ایدی صاحب کی بھی پاکستانی عوام کی بھی اور ان بچوں کی ان لوگوں کی ناداروں کی جن کی مدد ایدی صاحب کر رہے ہیں تمام لوگوں کی نظریں جمعی ہوئی ہیں کرکٹ ٹیم کے اوپر کے کرکٹ ٹیم کیسا کھیل کر آتی ہے صرف اور صرف یہ نہیں کہ ایدی فاؤنڈیشن کے لیے اتیہ ہے بلکہ یہ ایک ٹیسٹ ہے ایک اگزیم ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر پر ہم موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا have a nice weekend